ایک بڑی اممہ مجھے ایک دفعہ مل گئی میں کسی دور علاقے میں نکلا ہوا تھا تو ملاقات ہو گئی تو کہنے لگی حضرت جی بتائیں اگر کسی کو ماف کرنا ہو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے کہ ماف کرنے کو دل کرے تو میں نے کہا اممہ جی یہ آپ نے کیا بات کر دی تو کہنے لگی میں نے نا میرے تین بیٹے ہیں سب سے چھوٹا بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ ان کا بفوت ہو گیا تھا تو میں بیٹوں کی خاطر بیٹھی رہی تینوں بیٹوں کو ایک دن بٹھا کے میں نے کہا کہ میں بیمار ہو گئی ہوں مجھے کالا ہرکان ہے تو کہتے ہیں بڑے والا بیٹا کہنے لگا میرے خرچے زیادہ ہیں درمیان والا کہنے لگا اممہ جی کچھ دیسی علاج کرائیں گی تو بہتر رہیں گی تو میں نے سب سے چھوٹے والے سے پیار زیادہ کیا تھا میں نے اس کی طرف توجہ کی میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے کہنے لگا اممہ مجھے پتہ ہے آپ کی توجہ میری طرف ہے میں پیسے تو زیادہ کماتا ہوں لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ میری مجبوریاں کتنی ہیں اممہ کہتی ہے میں اٹھ کے آگئی میں نے خود انہیں بٹھایا تھا بات کی تھی پھر کسی نے انہیں سمجھایا تو وہ تینوں معافی مانگنے آئے ایک دفعہ نہیں سو دفعہ ہے میں نے معاف بھی کر دیا ہے دوائی بھی لے کے دیتے ہیں اچھا علاج کرایا ہے میں ٹھیک بھی ہو گئی ہوں پس حضرت جی میرے دل سے بات نہیں جاتی وہ جملے نہیں جاتے وہ تینوں بیٹوں نے جو مشترکہ مجھے کہا میں نے تو جوانے بھی نے دے دی میں نے تو اپنی زندگی ساری ان کے نام کر دی مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میں مردے سے پہلے انہیں معاف کر دوں وہ جو کسی ایک نے کہا تھا نا خرچے زیادہ ہیں اور جو دوسرے نے کہا تھا اممہ میری مجبوریاں بڑی تو میرے دل سے بہت نہیں جاتی میں کیسے بھولاؤں میں جب اپنا پلٹ کے چالی سال کا زمانہ دیکھتی ہوں تو وہ اور ہے اور انہوں نے ڈیڑھ منٹ لگایا ہے اور مجھے انہوں نے وہ پنجابی میں کہنے لگی ککھوں اولا کرتا ہم انہوں ہے نا مجھے اتنا حلقہ کر دیا تو مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میں انہیں معاف کروں تو میں نے کہا ماں وظیفہ کیا بتاؤں میں ماں کا دل اللہ نے پہلے ہی بڑا نرم بنایا تو انہیں معاف کاری دینا ہے تو نے کسی نہ کسی دن راضی ہوئی جانا ہے بعد خدارہ تیری زبان کا وہ جملہ جب تو اماں کو کہتا ہے نا میں کتنے سیاپے کروں جب تو اباں کو کہہ دیتا ہے کہ اباں میں کدھر کدھر جاؤں پجھے پتا نہیں کہ دل کس طرح ٹوپتے ہیں تباہیاں کتنی اترتی ہیں یہ خبر نہیں کہ وہ ایک جملہ وہ کہہ کے چلا گیا وہ ماں جس نے بڑے دکھ تیری خاطر برداشت کیے اگر سسرال سخت تھا تو تیری خاطر برداشت کیا ایک زبان کا وہ فکرہ اگر تو کنٹرول میں رکھتا اتنا بڑا قید تو نا نا آتا تیرے اور تیری ماں کے درمیان اتنے فاصلے اور تیرے اور تیری ماں کے درمیان فاصلہ نہیں بڑا تیری اور تیری جنت کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ